ناظرین اکرام تحسینی فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں اپنی دوجوہ استعمال ہوا ہے وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچیتی شادی مچیتی دھومیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی ابتداء زمین سے ہونی ہے کہ ہاں زمین پر ہونی ہے اس سرکار نے آسمانوں پر تشریف لے جانا ہے تو وہاں بھی تیاریاں ہو رہی تھی یہاں بھی تیاریاں ہو رہی تھی تو وہاں فلک پر وہاں آسمانوں میں اور یہاں زمین پر رچیتی شادی خوشیاں منائی جا رہی تھی وہ دھومیں مچی ہوئی تھی کہ کونین کا دھولا آج آسمانوں پر تشریف لا رہا ہے ادھر سے انوار ہنستے آتے آسمان سے ہنستے ہنستے انوار آ رہے تھے دیکھیں انوار کوئی مجرسم نہیں ہوتا نور کا کوئی جسم نہیں ہوتا لیکن آلہ حضرت نصیف اس کو جسم دے رہے ہیں بلکہ اس کے اندر ہسنے کی صفت بھی بیان کر رہے ہیں کہ انوار ایسے ہنی اتر رہے ہیں بلکہ ہستے اور خوش خوش آ رہے ہیں ادھر سے نفحات نفحات کہتے ہیں خوشبو کے بگولے جب خوشبو کے پھپوکے کہتے ہیں اس کو یا خوشبو کے بگولے کہتے ہیں خوشبو اتنی زیادہ لگائی جائے کہ دور دور تک اس کے خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں تو اس کو نفحات کہتے ہیں تو وہاں سے اگر آسمانوں سے انوار آ رہے تھے تو یہاں پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو ہوای نکل رہی تھی سرکار کے جسم مبارک سے جو ہوا مس ہو کے جا رہی تھی وہ اتنی خوشبو دار تھی کہ زمین سے یہ خوشبویں آسمان تک اٹھ رہی تھی اگر وہاں سے انوار آ رہے تھے تو یہاں سے کوئی کمی نہیں ہو رہی تھی بلکہ یہاں سے بھی وہ خوشبو آ رہی تھی کہ دنیا میں اس خوشبو کی مثل کوئی خوشبو نہیں یہ جوت پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاند نہیں تھی چٹکی اب دیکھیں ہمارے گھر میں لائٹ چلی گئی ہم نے ممبتی جلائی یا ماتشس کی تلی جلائی ہم نے گیس بتی جلائی گیس بتی کی روشنی ہو گئی کہ اس کے سامنے ماتشس کی تلی کی روشنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر تھوڑے دور بتی آ گئی اور ہم نے پوری لائٹیں کھولی ہوئی ہیں تو اس کے سامنے گیس بتی کی لائٹ مان پڑ گیا تھی ہے اور یہ سب لائٹیں ہیں اور اگر سورج نکل آئے تو اس ساری لائٹیں اسے ہم نے بجھ جاتی ہیں اب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے جا رہے ہیں سرکار جب جلوہ افروز ہو رہے ہیں تو سرکار کے چہرے ممبارک سے وہ روشنی نکل رہی ہے کہ نصف زمین نصف آسمان بلکہ اس سرکار ممبارک کے چہرے ممبارک کی نورت اور روشنی کی وجہ سے عرش تک چاند نہیں بنتی ہے اب ایک روشنی سورج کی ہوتی ہے ایک روشنی چاند کی ہوتی ہے سورج کی روشنی آدمی کو جھلسا دیتی ہے آدمی کو جلا دیتی ہے آدمی کو تکلیف دیتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں چاند کی روشنی کبھی نہیں سنا کہ چاند کی روشنی کی گرمی لگ رہی ہے اسے کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے چاند کی روشنی تھنڈی ہوتی ہے لطیف ہوتی ہے اور آرام دے ہوتی ہے اور رحمت والی ہوتی ہے تو اللہ حالات فرما رہے ہیں کہ ایسے نہیں کہ اس کی دھوپ سرکار کے چہر مبارک کی دھوپ نہیں فرما رہے ہیں الفاظ دیکھیں ہر وہ لفظ آرات نے استعمال کیا ہے کہ وہ اپنی جگہ ہیرہ ہے اپنی جگہ موتی ہے اس کو اب ہٹا دیں تو اس میں وہ معنویت نہیں آئے گی وہ گہرائی نہیں آئے گی جو آرات نے جو لفظ استعمال کیا اس میں آتی ہے کہ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چمک پڑتی تھی جو چمک کو کہتے ہیں ان کے روح کی سرکار کے چہر مبارک سے ایسی روشی نکلتی تھی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی دیکھیں چٹکنا عام طور پر کلی کے کھل جانے کو چٹکنا کہتے ہیں کلیاں چٹکنا تو اللہ حضرت چاندنی کو پھیلنا نہیں کہتے چاندنی کو چٹکنا کہتے ہیں دیکھیں اگر کوئی چیز کلی جب چٹکتی ہے تو اس کے ساتھ خوشبو بھی ہوتی ہے تو سرکار کے چہر مبارک کی روشنی کے میں چاندنی میں روشنی کے ساتھ ساتھ سرکار کے چہر مبارک سے خوشبو بھی عرش تک پھیل رہی تھی یہ دو چیزوں کو چٹکی کا لفظ کہہ کر خوشبو کو بھی ساتھ میں شامل کر لیا کہ اللہ حضرت فرماتے ہیں یہ جوت پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی دیکھیں رات کہتے ہیں اندھیرے ہونے کو ہیں اللہ حضرت اسمار کر کے رات جگ مگا رہی تھی یعنی رات روشن ہو چکی تھی وہ رات اندھیری نہیں تھی اگر وہ اندھیری تھی بھی کیونکہ ستہائیس تاریخ چاند کی چاندنی نہیں ہوتی چودھویں تاریخ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاند کی ویسے روشن تھی یہ جو اندھیری رات تھی اب سرکار کے نورے چہرے مبارک کے نور سے ایسی جگ مگا رہی تھی کہ گویا ایسے لگتا تھا کہ ہر جگہ پر آئینے لگے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر سورج کی روشنی ایک آئینے پر پڑے اس آئینے سے دوسرے آئینے پر پڑے تو ایک قسم کا روشنی کا ایک بہت زیادہ تعداد میں جسے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو لاہور میں ایک شیش محل ہے ایک چھوڑا سا کمرہ بنا ہوا ہے میں سکتا ہے اس سے تھوڑا بڑا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ پوری دیوار میں چھوٹے چھوٹے انہوں نے مغل باکشاہ انہیں چاند کانچ کے ٹکڑے لگائیں یہ ان کی سنت ہے کہ تین سو سال ہونے کے باوجود وہ کانچ خراب نہیں ہوئے دیکھا ہمارے پاس گھر میں کانچ ہوتا ہے وہ تھوڑے دن میں خراب ہو جاتا ہے یہ مغلوں کی خوبی ہے کہ انہوں نے ایسے کانچ لگائے کہ دو سو تین سو سال گزرنے کے باوجود اس شیش محل میں کانچ لگے ہوئے اگر آپ جا کر وہاں پر چھوٹی ٹوٹس لے جائیں یا ایک ماچس جلائیں آپ تو آپ کو لاکھوں ماچسیں جلتی ہوئی نظر آئیں گی اس لئے کہ ماچس کی روشنی ایک کانچ میں پڑتی ہے اس کانچ سے دوسرے کانچ میں پڑتی ہے وہ اس طرح ایک ماچس کی تلی سے پورا کمرہ ایسے روشن ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ نے ہزاروں وات کا بلب لگایا ہوا ہے تو آلہ اسی تخیل کو منظر کشی فرما رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ رات ایسی جگہ مگا رہی تھی کہ ایسے لگ جاتا کہ ہر جگہ پر آئینے لگے ہوئے ہیں اور سرکار کے نور کے عقص کو وہ معاکوس کر رہے ہیں اور اس کو پوری دنیا میں پھیلائے جا رہا ہے اب ہاں آگئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب امیہانی کے گھر سے قاوت اللہ میں تشریف لے گئے علاق اس منظر کو بیان فرماتے ہیں کہ نئی دھلن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کی تل میں رنگ لاکھوں بناو کے تھے عرہ حضرت نے قابت اللہ کے لئے دھلن کا لفظ استعمال کیا کچھ گستاخوں نے اپنی گستاخی چھپانے کے لئے ایک تو کم اکل اور گستاخ خدا جب دین لیتا ہے ہماکت آئی جاتی ہے انہوں نے یہ اطراز کیا کہ سرکار کے لئے علاہ حضرت نے دھولا کا لفظ استعمال کیا اور قابت اللہ کے لئے دھلن کا لفظ استعمال کیا تو بات 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 قابت اللہ کو دھلن کے لئے دیا سرکار کو دھولا بنا دیا اور اسی کی مناسبت سے تمام آشار لکھے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ قابت اللہ کو قیامت کے دن اس طرح لے آئے جائے گا ایک عروس دھولن کی شکل میں اور جن لوگوں نے فرشتے دھولن کی شکل میں قابت اللہ کو میدان حشر میں لے آئیں گے اور جن جن لوگوں نے حشر کیا ہوگا وہ اس کے پردے کو پکڑ لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں لے جائے گا قابت اللہ عروس کا لفظ سرکار کے لئے بھی استعمال ہوا ہے احادیث میں مجھے ان کے الفاظ تو یاد نہیں ہے قابت اللہ کے لئے بھی استعمال ہوا ہے اور آلہ حضرت نے یہ اپنی طرف سے استعمال نہیں کیا آلہ حضرت کے ہر ہر شیر کو ہمارے بزرگوں نے احادیث سے ثابت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سرماتے ہیں نئی دھولن کی پھبن پھنیاوٹ میں قابہ نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا دیکھیں جب کوئی مہمان کسی کے گھر جاتا ہے ہمارے عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر مہمان آنے والے ہیں جتنا موزز مہمان ہو اتنی ہی اس کے لئے احتمام کیا جاتا ہے کوئی مہمان تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دروازہ کھول دیں بولے آ جاؤ اس کو بٹھا لیتے ہیں کوئی مہمان ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے ہم گھر میں کہہ سنے بھائی فلاں بزرگ ہمارے گھر پر تشریف لانے والے ہیں بھائی صوفے کے کور بدل دو دیوانیں صاف کر دو پنکے صاف کر لو بٹیاں خرابیں وہ صاف کر لو اسی طرح احتمام کیا جاتا ہے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم قابط اللہ میں ہی رہتے تھے مکہ شریف میں رہتے تھے یہ کیسا مہمان ہے کہ اپنے ہی شہر میں آ رہا ہے اگر عرش آزم پہ بھی جا رہا ہے تو اس سرکار کی ملکت ہے لیکن یہ احتمام ہے سرکار کے مرتبے کے شائعہ نشان آج قابط اللہ کا سوارہ جا رہا ہے اس لیے کہ سرکار کو وہ اعزاز ملنے والا ہے جو کسی نبی کو نہیں کسی بشر کو نہ کسی فرشتے کو نہیں ملا صرف سرکار کے لئے خاص ہے اب یہ چونکہ ایک خاص انام ملنے والا ہے اس کے لئے ساری سجاوٹ کی جا رہی ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لئے اللہ تعالیٰ کے قرب میں عرش آزم سے پار کر کے صدت المنتحہ کو پار کر کے لا مقا کی طرح تشریف لے جانے والے ہیں تو اس لیے سرکار کا جو شہر ہے سرکار جس زمین کے رہنے والے ہیں اس زمین کو بھی سجائے جا رہا ہے اس آسمان کو بھی سجائے جا رہا ہے اور سرکار کا جو ملک ہے کہ ساری کائنہ سرکار کا ملک ہے اس کو اس لیے سجائے جا رہا ہے کہ کار کا لیے ایک خاص احتمام کیا جا رہا ہے تو قابط اللہ کو ایسے سوارا گیا جس طرح کے دلن کو سوارا جاتا ہے تو قابط اللہ خوب نکھرا خوب بنا سورا اور جب ہم کسی چیز کے لیے کوئی تجسن ثابت کرتے ہیں شاعری میں جب کسی کو شاعر کوئی جسم دیتا ہے تو اس کے مستلزمات بھی دیتا ہے اس کے لیے ضروری چیزیں بھی دیتا ہے جب شاعر نے قابط اللہ کو دلن سے تشوی دی اور نکھرنا اور سورنا کہا تو خوبصورت حسینہیں جب سورتی ہیں تو تل لگا لیتی ہیں تاکہ نظر نہ لگے یہ تل اگر سے کالا ہوتا ہے یا کوئی ٹپکہ لگا لیتی ہیں اگر سے کالا ہوتا ہے اس کے دو مقتد ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کو نظر نہ لگے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سفید مو پر ایک کالا تل لگا دینا اس کے حسن کو بڑھاتا ہے ہمیشہ کوئی چیز زد سے جانی جاتی ہے اس سفید جتانے کے لیے ہم کو کوئی کالی چیز سے ضرور ہوتے تو قابط اللہ میں کمر میں ایک تل لگا ہوا ہے جو کالے رنگ کا پتھر ہے اب حجرِ اسوت کو علاقات بتا رہے ہیں کہ کمر میں ایک تل لگایا ہے کس نے قابط اللہ نے تاکہ اس کا حسن دوبالہ ہو جائے تو اللہ سرماتے ہیں نئی دلن کی فبن میں قابہ نکھر کے سمورا سمر کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناو سنگھار کے تھے اب جب پورا تجز سن دیا تو محراب بے قابہ کو بھی جو کہ قابط اللہ کا ایک جز ہے بتا ہے کہ محراب جھکی ہوئی کیوں ہے تو آلہ حضرت اپنے تخیل کی طاقت سے بتاتے ہیں کہ محراب اس لئے جھکی ہوئی ہے کہ جب دلن کے پاس دولا جاتا ہے تو وہ شرم سے سر جھکا لیتی ہے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں نظر میں دولا کے پیارے جلوے حیات سے محراب سر جھکا ہے یہ محراب نے جو سر جھکایا ہے نا اس نے جب کائنات کے کونین کے دولا کو دیکھا ہے تو محراب کا سر شر گیا ہے سیاہ پردے کے مو پہ آنچل اب قابط اللہ پہ جو غلاف ہے وہ کالا ہے تو یہ کالا غلاف جس طرح عورتیں جب شرماتی ہیں تو اپنے مو پہ دھپٹا ڈال لیتی ہیں آنچل ڈال لیتی ہیں تو آلہ حضرت فرما رہے ہیں کہ قابط اللہ نے یہ غلاف ڈالا ہے نا یہ بھی سمرنے کے ایک انداز ہے یہ بھی نکھرنے کے ایک انداز ہے کہ حیات سے اس نے اپنے چہرے پر سیاہ آنچل ڈال لیا ہے سیاہ پردے کے موت پہ آنچل اب جو انوار برس رہے ہیں یہ کس کے ہیں تجلیے ذات بحت کے تھے اللہ تعالیٰ کی وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے اس کے انوار قابط اللہ پر برس رہے ہیں اور سرکار کے آنے کی خوشی میں قابط اللہ جھوم رہا ہے اور شرم سے سدھ جھکائے محراب اپنی گردن کو جھکائے ہوئے ہیں خوشی کے بادل امڈ کے آئے اب قابط اللہ سے آگے بڑھتے ہیں اب کیا ہوا خوشی کے بادل امڈ کے آئے دیکھیں خوشی کے کوئی بادل نہیں ہوا کرتے ہیں خوشی ایک جذبہ ہے جس کا کوئی جذب نہیں ہوتا بادل ایک پانی ہوتا ہے جو ہوا کے دوش پر آتا ہے اس کو ہم بخارات کہلیں جو بھی کہلیں لیکن خوشی نظر آنے والے چیز نہیں ہے لیکن شاعری کا یہ کمال ہے کہ شاعر ہر چیز کو تجسسو مطا کرتا ہے ہر چیز کو ایک جذب دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ خوشی کے بادل امڈ کے آئے ایک تو بادل کا اسے ہی آ جانا ہوتا ہے ایک پیدر پہ بادل آنے کو کہتے ہیں امڈ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے اب دلوں میں جو خوشیاں تھی ان کو آلازت نے مور سے تشبیح دی مور رنگ برنگی ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی رنگ برنگی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ دلوں کے جو مور ہیں ان پہ بھی رنگ آ گیا حالانکہ مور کو تو پہلے ہی بھی مختلف رنگوں ہالا ہوتا ہے لیکن اس کے بھی رنگوں میں اس کے بھی حسن میں اضافہ ہو گیا وہ نغمہ نات کا سما تھا کہ حرم کو خود وجد آ رہے تھے کہ سرکار کی نات سرائی سرکار کی مدہ سرائی فرشتے اس طرح کر رہے تھے کہ حرم خود وجد میں جھوم رہا تھا یہ پورا ایک فریم ایک کنواس ایک صورت ایک منظر کشیعات بیان کر رہے ہیں کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم قابط اللہ کی جانب تشریف لے گئے ہیں یہ جھومہ میزہ بے ذرکہ جھومر کہ آ رہا کپر دھلک کر آج سکر تو جھومر کا رواج نہیں ہے ونہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ عورتیں مانگ سے ایک چھوٹی سی چین آتی تھی اور سامنے ایک جھومر آتا تھا جس طرح ہار ہوتا ہے اس طرح ایک تختی ہوا کرتی ہے اس کو جھومر کہا کرتے تھے اب اگر وہ دلن خوشی سے جھومے تو یہ جھومر دھلک کر کان پر آ جائے گا تو سوالات بتا رہے ہیں کہ میزہ بے ذر جو میزہ بے رحمت کہلاتا ہے وہ حتیم قابط اللہ کا وہ حصہ جو قابط اللہ کا حصہ ہونے کے باوجود ایک آدھے دائرے کی شکل میں باہر ہے اس کے بالکل سینٹر میں میزہ بے رحمت لگا ہوا ہے جب بارش ہوتی ہے تو قابط اللہ کی چھت کا جو پانی ہے وہ میزہ بے رحمت پہ آتا ہے اور اس کے ذریعے وہ کچھ اس طرح ترکیوں نے بنایا ہے کہ اس کے آخر میں ایک چادر دی ہے جس کے پیچھے یعنی ایک قسم کے اسوں نے وہ لگا دی ہیں جو دروازے میں لگتے ہیں جس سے وہ ہلتا ہے جیسے دروازے کھلتا اور بند ہوتا نا وہ انہوں لگا دی ہیں کہ جیسے ہی پانی گرے گا تو پانی آگے پیچھے وہ جھومر کا جو مو ہے میزہ بے ذر وہ آگے پیچھے ہوتا ہے جیسے ہی پانی آتا ہے تو اس میں پانی پھوار کی شکل میں ایک جگہ نہیں گرتا بلکہ پوری حتیم میں پھیلتا ہے اور حاجی اس پانی کو رکن اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں اپنے چہروں پہ لگا لیتے ہیں تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جھومہ میزہ بے ذر کا جھومر اب دیکھیں جب آلہ حضرت نے قابت اللہ کو جھومر سے تشبیح دی تو میزہ بے ذر کو جھومر سے تشبیح دی اور صرف جھومر سے تشبیح نہیں دی بلکہ اس قابت اللہ کو وہ وجد دلایا کہ یہ جھومر پر آ گیا خوشی سے قابت اللہ اتنا جھومہ کہ اس طرح اگر دولن جھومے تو یہ جھومر جھک کر کان پر آ جائے اس طرح قابت اللہ کا یہ میزہ بے ذر کا جو جھومر ہے وہ اس سائی پر آ گیا یہ جھومہ میزہ بے ذر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر پہار برسی اس وقت جو رحمت کی بارس ہوئی تو موتی جھڑ کر تو وہ قطرے موتی کی شکل میں کہاں گئے حتیم کی گود میں بھرے تھے دیکھیں جب پورے جسم اور جھومر اور چہرہ اور کمر تو اب حتیم کو کسی طرح تشویر دیں گے حتیم کو اس گود سے تشویر دی جو گنہگاروں کے لیے کھلی ہوئی ہے اور گنہگاروں کو اپنی طرح بلاتی ہے جس طرح ماں اپنے بچوں کو آغوش میں لیتی ہے اسی طرح حتیم گنہگاروں کو اگرچہ کعبت اللہ کا حصہ ہے لیکن کعبت اللہ سے باہر ہے حاجی یا عمرہ کرنے والا جائے وہ وہاں پر جو نیکی کرے گا اس کو وہی سواب ملے گا جو کعبت اللہ کے اندر کرنے کا سواب ملے گا تو یہ گنہگاروں کے لیے خوشخبری ہے تو اللہ حضر فرماتے ہیں کہ اس حتیم کو گودی سے تشویر دی اور جس طرح موتی جو رحمت کی بارش کے قطرے برس رہے ہیں وہ میزابے زر سے ٹپک کر حتیم کی گود میں گر رہے ہیں دولن کی خوشبو سے مست کپڑے دیکھیں اس وقت خوشی سے ہوا بھی چل رہی تھی تو اللہ اس ہوا کے چلنے کو اس طرح بتاتے ہیں کہ جب ہوا تیز چلتی ہے تو قابت اللہ کا جو غلاف ہے اس میں گویا مشک لگا ہوا ہے مشک ایک بہترین خوشبو ہے تو اللہ سرماتے ہیں کہ جب یہ ہوا چل رہی تھی تو غلاف کعبہ کو اتنی زور سے ہلا رہی تھی کہ اس سے مشک کے بھبکے نکل کر پورے ماحول میں پھیل رہے تھے تو اللہ نے جب دولن سے تشویر دی تو اللہ بتاتے ہیں کہ دولن کی خوشبو سے مست کپڑے دولن کے جو کپڑے ہیں وہ خوشبو میں ایسے بسائے ہوئے ہیں کعبت اللہ کا غلاف ہے وہ خوشبو میں ایسا بسائے ہوا ہے کہ جب گستاخ نسیم صبح کی تھنڈی ہوا جو شاعری میں نسیم کو گستاخ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محبوب کے چہرے سے دوپٹے کو ہلا دیتی ہے نسیم کے لیے غستاخ اس لیے ہوتا ہے کہ محبوب اپنے چہرے کو چھپانا چاہتا ہے لیکن ہوا جب چلتی ہے تو اس محبوب کے چاہتے ہوئے بھی وہ کسی نہیں کسی طرح محبوب کے چہرے سے اس دوپٹے کو ہلا کر اس کا دیدار محبوب کو کرا دیتی ہوا تو اس لیے نسیم کو غستاخ شاعری میں شمار کر جاتا ہے تو آلات فرماتے ہیں کہ یہ نسیم سہر جو چل رہی تھی وہ قابط اللہ کے غلاف کو جو کہ بہت خشبو میں بسا ہوا تھا اس طرح ہلا رہی تھی کہ غلاف مشکین جو اڑ رہا تھا کہ غلاف مشکین اب دیکھیں سین آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو کچھ روایت ہمیں آتا ہے کہ ہرن ان کی دل جوئی کے لیے سین آدم علیہ السلام کے پاس گئے تو جب دل جوئی کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس گئے تو آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے دعا فرمائی اور اپنا دست مبارک ان ہرن پر پھیر دیا اس دست مبارک کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں ایک تھیلی پیدا کر دی ہے جس میں دنیا کا مہنگا ترین اور عالی ترین خوشبو اس ہرن کے نافع کے اندر جب ہرن کا خون آتا ہے لیکن یہ خاص نسل جاتا ہے یہ دنیا کی مہنگی ترین خوشبو ہے اب جب ہرن چلے گئے انہوں نے جا کے اپنی جماعت کو بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایک برگ زیدہ شخصیت جنت سے یہاں آئی ہوئی ہے ہم ان کے پاس دل جوئی کیلئے گئے تو انہوں نے ہمارے دعا کی اور ہمارے پر ہاتھ پھیر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشک نافع کی ایک نعمت عطا کی اب دوسرے ہرن گئے جب وہ گئے صحرح عزیز نے ان کے لئے بھی دعا کی ان کے نافع پیدا نہیں ہوا انہوں نے صحرح عزیز سے عرض کی کہ حضور ہماری جو پہلی جماعت آئی تھی ان کے لئے تو آپ نے دعا فرمائی اور ان کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے نافع پیدا فرما دیا ایک عالی قیمتی خوشبو ہمارے کیوں پیدا نہیں ہوئی آدم علیہ سلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خلوس کے ساتھ آئی تھی تم اس چیز کو دیکھ کر آئی ہو تو خلوس اور بغیر خلوس کبھی برابر نہیں ہو سکتے اب دیکھیں مشک پیدا ہوتا ہی ہرن میں ہے آل حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ جب سرکار دوالن صلی اللہ علیہ سلام قابط اللہ کے پاس تشریف لے گئے تو قابط اللہ کے غلاف مشکی سے وہ خوشبو نکلی کہ ہرن وہ ہرن کے نافے سے نکلتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی تیز خوشبو تھی کہ ہرن اپنے نافے جس تھیلی میں خوشبو ہوتی ہے اس کو نافا کہتے ہیں اس نافے میں یہ خوشبو بھر رہے تھے کیونکہ اس کی غلاف کعبہ سے سرکار دوالن صلی اللہ اللہ کی کی تجلی کی ویہ سے وہ خوشبو نکل لئی تھی جنیا کے دنیا میں پائے جانے والے سب سے مہنگی اور سب سے آلہ خوشبو سے بھی ہزاروں گناہ بہتر دی تو ہرن آ کر اپنے نافے خوشبو میں بسا رہے تھے غلاف مشکین جو اڑ رہا تھا غزال یعنی ہرن آفے بسا رہے تھے اب قابط اللہ سے ہم کہتے ہیں راستے کی طرف کہ پہاڑوں کا اس علم تھا پہاڑوں کا وہ حسن تزعین تزعین یعنی سمورنا سجنا کسی چیز کو سمارنا تو آلہ سرماتے ہیں کہ پہاڑوں میں وہ حسن سجائے گیا وہ اونچی چوٹی دیکھیں ہر پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے لیکن شاعر جب محبت کے آنکھ سے دیکھتا ہے کہ یہ چوٹی ہے نا یہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ میرے محبوب کے آنے کی خوشی میں یہ چوٹی اونچی سجائی گئی ہے امون آپ دیکھیں پہاڑ کا سب سے زیادہ حسن بلکہ اگر آپ نے برفی لے پہاڑ دیکھے ہوں گے تو زیادہ تر برف آپ کو چوٹیوں پہ ملے گی زیادہ تر سبزہ چوٹیوں پہ ملتا ہے تو سرکار کے آنے کی خوشی میں یہ سجائی گیا ہے ان پہاڑوں کو کہ وہ اونچی چوٹی اور وہ ناز وہ تمکین وہ ناز وہ وہ ان کے نخرے کرنا وہ ان کی ناز برداریاں کرنا سبا سے سبزے میں لہریں آئیں سبا ہوا ہے جو ایک خاص سمت سے خاص سمت کی طرف چلتی ہے سبزہ جو اگا ہوا ہے آراد نے اس کو دو تین جگہ پر بیان کیا ہے تو سبزے میں جب سبا چلتی ہے تو ایک قسم کی موج بن جاتی ہے تو وہ موج آپ کو سبزے میں نظر آتی ہے اگر سبزہ بڑا ہو اور تیز ہوا چل رہی ہو اور کم اور زیادہ ہو رہی ہے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے ایک موج جا رہی ہے سبزے کے اندر اسی تخیل کو بیان فرما رہے ہے کہ سباز سے سبزے میں لہر آئیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان چوٹیوں پر جو سبزہ اگا ہوا ہے ان میں جب یہ لہرے آتی ہیں تو کہیں تو سبزہ اُبھرا ہوا نظر آتا ہے کہیں سبزہ دبا ہوا نظر آتا ہے گویا کے چوٹی سر کی مناسبت سے جیسے دولن کا سر ہوتا سرماتے ہیں کہ چوٹی پر اوڑنا پینا ہوا ہے دوپٹا پینا ہوا ہے لیکن وہ دوپٹا کیسا ہے کہ جو دھانی چنے ہوئے تھے دھانی کہتے ہیں ہلکے سبز رنگ ایسے لگتا ہے کہ ہلکے سبز رنگ کا دوپٹا ان پہاڑیوں نے پینا ہوا ہے اپنے چوٹیوں پر کیونکہ ہلکا سبز رنگ کب ہوتا ہے کہ جب سبزے میں ہوا چلی اور چوٹی پر سبزہ اگا ہوا ہے پانوں کی تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سنوری ہوئی ہیں اور ان کے سروں پر ہلکے سبز رنگ کے دوپٹے پہنے ہوئے ہیں نہا کے نہروں نے وہ چمک تھا شاعری کی عجیب چیز نہر بزاتے خود پانی کی ہوتی ہے اب یہ بتائیں کہ نہر نہا ہے نہر کس سے نہائے گی پانی سے نہائے گی یعنی نہر میں وہ چمک آگئی کہ جس طرح انسان کے جسم پر مٹی لگ جاتی ہے تو اس کی چمک دمک کم ہو لیکن آج سرکار نے آنا ہے تو نہروں نے بھی نہا آئے اپنے آپ کو اجنت بخشی ہے کہ نہر ایسے نظر دار رہا ہے پانی اتنا صاف و شفاف ہے کیسے لگتا ہے کہ نہر ابھی نہا کے نہا نہروں نے وہ چمک تا اچھا نہریں جب نہائیں گی تو انہوں نے کپڑے کون سے پہنے ہیں آدھ سرماتے ہیں کہ بہنے والے پانی کا ایک شفاف اور بہترین چمکتا ہوا لباس نہروں نے پہنا ہوا ہے نہانے کے بعد نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس عبیر عبیر